موسیقی 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 تقریب پیش کریں اعوذ باللہ من الشیخان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ لستواللذین علمون واللذین علیہ علمون علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی یرتی نہیں خلط بنے سے کبھی گرتی نہیں میں آپ حضرات کے سامنے ناک پی چھوڑی تقریر اور نہ وسیوہ علم بنے نہیں آیا اس لیے کہ خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چورہ خطاب کرو اور نہ میں کوئی واحد ہوں اور نہ مکبرو عدیب میں مدرسل احیاء اللہ احیاء اللہ پاک کی چھوڑی سی دھا لیا ہوں میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی گوشہ واقعی میں رہے امید ہے کہ آپ کیاں جیسی کیسا سماعت رمائیں گے آپ حضرات میں بہت سارے کجابوں میں پڑا ہوگا بہت سارے مذکیوں سے سنا ہوگا بہت سارے جانشوں سے سنا ہوگا بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا بہت سارے مقردیوں سے سنا ہوگا نہ آپ حضرات کے رو بر رو اسی عنوان پر گستر کرنے کے ارادش آیا ہوں اس کے بعد مریم بنت مولانا مطیو رحمان مریم بنت مولانا مطیو رحمان اسلام علیہ وسلم رحمان کریں اس کو شانورت میں لوگا دیو ٱمٱ حَبَّاا تھا رحمان امت تتبع سنا بلاتی کلیتن بلاتن یعاق حفا واللہ وزائی تون مئن یا شاہ واللہ وعاصل اللہ سور بکرائی کی پہر آنکھ کی موتران مکروب ہے ابھی ابھی آپ کے سامنے سور بکرائی کی جو آیت تلابت کی ہے اس کا ترجمہ ہے جو لگ اللہ کی رحمے مار مار چکڑتی ہے ان کی اس مار کر چکڑنے کی مثال ہے اس دانہ کسی ہے جس سے پودہ ہوگے اور اس سے ساتھ سیس نکلے ہر سیس میں سو دانے ہو اور اللہ تعالیٰ براتا ہے جس کے واسطے چاہے وہ بری وشاہت والا اور سب کچھ جان نم مجھروک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار حضرت سرم فرمایا ہمیں مانا و دولت سے روازہ ہمارے لئے ضروریات کے زندگی فرہن کے ان کا تقابہ کہ ہم زندگی اللہ کا شکر آدھا کرتے رہے ہیں اور اوہ جو آدھالا ہمیں جس چیز کا افتہ دے تو اس چیز کرنے کے لئے بوراً تیار ہو جائے اگر وہ اپنی رحمے اگر وہ اپنی خدا کے رحمے ایلے کا مطابرہ کرے تو جان دولے پر انکار نہ رہے اور مان مان گے تو مان دینے سے انکار نہیں اسلام علیہ ورکاہ میں نے امید تедьیر کی محمد محمد آج کو داود وراؤو وہ آئیں اپنی تبری پیش کرتہ ہے اسلام اسلام علیہ ورحمت اللہ برکاتہ 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 اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اسلام کے بعض بانو اکروی علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن کی بہت سے آیتیں موجود ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر بائیس رکو نمبر دس میں ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ احلِ علم اور احلِ جاہل ایکسا نہیں ہو سکتا جس طرح شرکت اور ظلمت ایکسا نہیں ہو سکتا جس طرح ہدایت اور ظلمت برابرنے ہو سکتا جس طرح رات اور دین برابرنے ہو سکتا جس طرح حق اور باطل برابرنے ہو سکتا اسی طرح عالم اور جاہل برابرنے ہو سکتا لیکن آج کے دور میں مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور السلام علیکم اللہ شاہ اللہ اللہ اکبر خالی ہمارے یہ سیئے اب میں تقریر ہی کے لئے آفرین پھین چھوٹی آفرین اسلام علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ نعمد ونجل لئے رسول قمقات فعووز باللہ من شلطان الرجیم بسم اللہ اللہ ان الذین آمان آمان الظوال هد لهم جلات تجلیم مد و مزراد ابھی ابھی میں نے تمام مزراد کے سامے ایک آیت کریمہ کو تلاوت کی ہے کسی آیت کریمہ کو انوان بنا کر کچھ مفید گفتگو کرنا چاہتی ہوں آیت کریمہ کا سرچمہ یہ ہے اقینا جو لوگ امان لائے اور جنہوں نے عمد صالح کے لئے جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے حضرات ایمان کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے جس طرح باغات کے شرشبچی اور شعادہ بھی کے لئے نہروں کی ضرورت ہے اور پہ بہر سجائے اور سرابی کا درکھ رکھا جائیں گے میجا جائیں گے کھوئی کھل جائیں گے اس طرح ایمان کا درکھ شادہ بھی اور شرشبچی کے لئے عملِ صالح کے ضرورت ہے آج ہمارا اور آپ کا زبانوں پر ایمان کا نعرہ ہے ہمیں اپنے زندگی میں عملِ پہلوں کو اُسا کر نہیں کریں گے کہا جب تک انسان ہاتھ پہنی نہیں مارتا وہ اپنے مقدس میں کانیاب نہیں ہوتا جب تک انسان ہاتھ سے روٹی کٹ پھرا وہ اپنے ممنہ ڈالے وہ اپنے ان دھوم ختم نہیں ہوتی اسلام علیکم رب تلہ وکل اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چلی اپنے پروگرام کو آگے پرہاتے ہیں تاوب دیتا ہوں افسری بند منوور حسین افسری بند منوور حسین واقعا تقریر بشک 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 اس کے بعد افسانا شکو فشلات طورنا بسلام علیکم رحمت اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بسلام اللہ حافظ allah اللہ حافظ انہیں اللہ حافظ انہیں موسیقی 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 سے نئی حال آئے رسول صدی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مغمالانہ چاہیے کہ دین ہمارے پاس احسان مندی کے تقاضہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا پھر انسانوں کی تقاضہ کی نہیں لگی لگی تھی اس کے لیے جو پریقا آسا سے رسول صدی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اسی سقریر کے مہترم ازراد کے لیے مہترم ازراد کے لیے جو پریشانی آتانی پرلی السلام علیہ وسلم ہالو 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 میں تو پہلے سے بہت رکھا ہوں جو ان بچوں کے حسلہ بزائے کیجئے چاہے نارا سے ہو یا پیسے سے ہو جان سے ہو یا مان سے ہو جس سے بھی اس کے حسلہ بزائے کیجئے میں تو پہلے بڑھ رکھا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی بچی مائک میں آجانا بہت کمال کی بات ہے وہ اس سے بڑے بڑے محدث ان کے بات بتا رہا ہوں بہت سے بڑے بڑے عالم عالم کو بن کے لئے کی مائک پہ نہیں آتا ہوں یہ جو ہے صرف ہوا اسی کو اللہ دیستا ہے جس کے مقدر میں رکھتا ہے ہر ایک کو مائک میں آنا بس کی بات نہیں ہے چھوٹی چھوٹی بچی ہمارے مائک میں آرہی ہے اب میں تقریر ہی کے لئے دعوت دوں گا تمانا بنت محمد مشوک کیا بھائی اپنے تقریر پیش کریں تمانا بنت محمد مشوک بھائی اپنے کامرا والے کو راستہ دیتے رہے گا تاکہ ہوا ہمارا ویڈیو بنتا رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی یا ایو اللذی نزلو خرآن فی شہل رمزان والسلام علی سید العنام اما بعد اعوذ باللہ من الشوطان الرجیب بسم اللہ المحمن الرحیم یا ایو اللذی نعام ونوکتب علیہ اللہ السلام فما عرسلنا علا قبلكم لعلقم تستفو جناب صدر او محلم دوستو اپی اپی وینے اپی کتاب کیا کلافت کیا جس کا ترجمہ یا حکی اے ایمان والو تم پر روزہ فوض کیا گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امدہ پر فوض کیا گئے تھے لیکن تو متقبل بن جاؤ مدرہ مسلاح اسلام کی دنیا دنیا امد ہے ایمان نماز روزہ کے بدل اپنے درجہ ہے رمزان کے پورے ماں کے عزے مسلمانہ پر فوض کیا گئے ہیں جو شخص بلا عرض رمزان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا وہ بہت بڑا گناہ دار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ رمزان کے پورے ماں کے روزہ مسلمانہ پر فوض کیا گئے ہیں وہ رمزان کہے کہ روزہ چھوڑ دیتا وہ اگر اسی وزر میں ساری زندگی روزہ کرے تو اس کا حق دانا ہوگا مدرہ مسلاح روزہ کیا گئے ہیں یہ کہ ایسی عمل جیتے جو ہمیں پرشتے کی سپاہ میں لاکھ را کرتا ہے پرشتے نہ کھاتے یا نہ پیتے ہیں ان کی پوری زندگی خدا کی حکان کا مطابق گزرتی ہے واقع ہے کہ رمزان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے آپ کا جی چلتا ہے لیکن کھائے لیکن کھا نہیں سکتے آپ کا جی چلتا ہے کہ پی ہے لیکن پی نہیں سکتے آپ کا سامنے اچھو چھو چھو کھا رہا ہے لیکن آپ لگے طرف آپ خدا کرتے ہیں آپ کا جی چلتا ہے مگر آپ اسے لگام لگا جاتے ہیں آپ خودی تجبر فرمالے کے لقص اور کنرول کرنے کا ایک اتنا بہترین طریقہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وحی کرنا چاہیے جو سب سے بڑے سرکار کے مرضی ہو ہمیں اس طرح رہنا ہے جیسا کہ مالکیں کوئنا چاہتا ہے جو اگر کہے کہ کھاؤ تو کھالے وہ کہے کہ پیئے تو پھیلے وہ اگر کہے کہ نہ کھانا پیئے تو ہمیں اس کے حکم کے سامنے سے جھوانا لازمی ہے اسلام علیکم اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلی آپ کو ہمارا ساتھ دینا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ تبارک طرح سے ہم بہت دعا کریں ان بچوں کو لے کر گلیں اللہ آپ سب کی جان کی مال کی عزت و عبر کی حفاظ فرمائے اب میں تقریح کے لئے دعوت دوں گا شاہزادی بنت سعید و رحمان کہ وہاں اپنے تقریح پیش کریں شاہزادی بنت سعید و رحمان اسلام علیکم و رحمت اللہ اپنی برکاتوں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علاء سید العمد و شلیم عوذ باللہ من الشیطان الرظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد عدلح البئمنون الذین کن في سلاة المخاتلون وقال عائزا ان السلاة تنحى ان انفرشاء والنقر وقال نبی صلی اللہ وآلہ وسلم السلاة عماد الذین فمن اقام حقام الذین من حجم هم الذین وقال في ماضی آخر من تبقى السلاة مدحام دن فقد کفار وقام قال علیه السلاة والسلام جن قامو سیت العباد ترین قبیئنی شہر احکام بن قیر آبادیاں بن ہو گئی شطف توحید تائی جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز حدید میں ناظری پر حمد بن ہو گئی موضر حضرات سمائن اکرام اللہ باق کا فضل و کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آقا زمان پرمایا اور ابن میں نے زمان پرمایا اور ابن میں نے قرآن کریم کی چند آیت اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بغارہ حدیث دلاوت کی ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آئے حدیث میں مجھے شرط اور سچی باتیں کہنے اور ان کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا دوستو یہ قرآنی کی آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ مبارک حدیث دلاوت کی گئی ہے ان تمام نشوشن و مذہب اسلام کی سب سے اہمی بادت میں نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے جس پر مرتبہ ہونے والے فراد اور شرمات کی نشانی کی گئی ہے ان فرموات اور شادت میں دین کے سب سے بڑے فردیں یعنی نماز کی اہمیت کی اس کی وفادیت پر روشنی ڈالی گئی ہے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے عذاب کا وارن کی جاری کیا گا ہے نماز سے اللہ پرمحل اور قبلت برتنے والوں کا شرط اور سزا سے دڑائے گا ہے اور یہ بتایا گا کہ اے لوگوں محشر کے دین بڑا شرط ہوگا محشر کے گریہ انتیائی شرط ہوگی اور اس دن پہلے سب سے نماز کے متعلق اچھا جائے گا اور تمام چیزوں سے پہلے نماز کا حساب وہ کتاب ہوگا ماشاءاللہ بہت خوب نماز کے متعلق بچیاں تقریر کر رہیتی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو پانچ بک نماز پرانے کے توفیق قطع فرمائے اب میں تقریر ہی کے لیے اس پروگرام کو آگے براتے ہوئے 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 ساہرونہ بنت فیض الرحمن ساہرونہ بنت فیض الرحمن واحق نی تقریر پیش کریں ارزی بیانت ارزی تکلم ارزی بیانت ارزی تکلم ملنہ سوالے والی کو اسلام علیکم الہمدللہ الہمدللہ والسلات والسلات اللہ رسول قریم اما بعد فعوذ اللہ من الشیخوان الوزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک سیدہ ہے جسے تم گرا سمجھ آئے یا ایک سیدہ ہے جسے تم گرا سمجھ آئے ہجار سیدہ کو دے دیا صدر و جرقات آپ اب اسلام میں ایمان کے بعد کچھ اہم فریضہ نماز گیا جائے گی اللہ رسول عزل دے قرآن کی عزی سے زیادہ مطلبت رشاہ شرمایا یعنی نماز قائم کرو کیونکہ میرا اللہ میرا خالق میرا خالق رحمان ہیں اور رحیم ہیں اور عزیز ہیں اور مہربان ہیں ایک ہی بات تھی جی ہاں دوستو ایک ہی بات تھی اے میرے بندے اس فریضے سے تم کافرنا ہو جاؤ کیونکہ مظلو اللہ عزیم المسلم ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ اس بچی کے تقریر کو سن کر کے آئے ہوں صاحب نے آنجار صاحب نے دس رکھ سے نواز آئے سہرونہ پھر اسلم صاحب بھی دس رکھ سے نواز آئے اب بچی آئی اپنا ہی نام لے کے جائیں سہرونہ سہرونہ اس کے بعد کل سن بنت گنوہ کل سن بنت گنوہ وائل اپنی تقریر پھشکا ہے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم الحمدللہ رب العالمين السلام علا رسول اللہ کریم امد بعد فاہوضوا باللہ من الشیطان عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتوا السلام واعتوا الزکا فالی صلو اللہ وآلہ صلو اللہ من صلو اللہ وقت من ایلان کے بعد نماز کے عدا ہے گے اللہ راکول عزت میں قرآن مقلے عزیز زیادہ مدامہ پر عیساد فرمایا عیساد فرمایا یعنی نماز قائم کرو کیونکہ میرا اللہ میرا مالک رحمان رحیم ہے عزیز ہے اور مہربان ہے اور مہربان ہے جی ہاں حاضرین موپل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو باہر باہر کی بات نہیں کیونکہ ہمیں اپنے بندے اس قریبے سے غافل نہ ہو جائنا اوہ محمد اوہ مسلمان نازیم اور معظیم ہے السلام علیکم رحمت اللہ اس بچی کو اندر ساتھ میں بس روپی کی نام سے نواز آئے اس کے بعد میں دعوت دوں گا عربی بنت محمد عالم عربی بنت محمد عالم واقعی تفلید بشکرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربی بنت محمد عالمی سلسط الرسولی عقمہ تعالی علیہ السلام مہترم حضرات جو آیتِ کریمہ کی تلاوت کے گئی ہے آپ کے سامنے جو حدیث مبارک پڑی گئی ہے دونوں کا تعلق محمد مرحہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کے زینگی دزارنے کے لیے ایک ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے دنیای زینگی کے لیے ایک نموہ مقرم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زینگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بتایا گیا ہے اور یہ اشانہ کر دیا گیا ہے اے لوگوں اگر کامیابی وقوم رانی چاہتے ہو تمہارے آخر ہدای کو روشنی طلب ہے امن و سلامتی کی خواہش ہے تمہارے کے تقوی کی طمعہ میں عزت و شرافت کی چاہت ہے تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن زندگی کو اپناو حیاتِ نبی بھی کے ہر گوثی کو اکھیار کرو آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو آنکھوں پر بٹھاؤ اور سنتِ نبی بھی کو اپنے زندگیوں میں داخل کر کے اور پوری دنیا میں اعلان کر دے خلافِ راہِ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا خلافِ راہِ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا کبھی منزل نہ پائے گا حضراتِ گرامی پوری اسلامی تاریخ دوا ہے جس وقت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رنگوں میں آنکھیں کھولی پوری دنیا اندھیری اے دوبی ہوئی تھی جہادت والا علیہ کا درد دور تھا الفت وقت بطنان کی کوئی چیز نہیں تھی انسان انسان کے کھون کا پیاسا تھا پتلوں گارت گری بازار گرم کی اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس دنیا میں ہدایت اور روشنی کا شرد طلوع نہیں ہوگا اور اس دنیا میں انسانیت کا درست نہیں ملے گا اور ہم رشاں کے لیے لوگ آداب و انسانیت سے محروم ہو جائیں گے ایسے نعزوگ دور ہوئی ایک ایسے ذات کا ضرور ہوا جس کے نورِ ہدایت ممرکہ بھی حاصل تھی ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو ایوہ آداب کے حسین سنگم تھی ایک ایسی سخصیت عجود میں آئی جو اخد و محبت کا انوخہ سلچسمہ تھی چنانچہ آپ کے آتے کی تمام ذلمت و غفر کا خور ہو گئی جہالت دور ہو گئی کفر و شرک کا خاتمہ ہوا ہدایت کا نیا دریا جاری ہوا کفر و شرک 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 کفر و